اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹائم روڈ ٹیکنیک کے بارے میں اور کچھ اپنی پیسنل کیس ٹیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسے پریکٹیکلی دکھاؤں گا اور انشاءاللہ ہم کچھ آرٹیکل بھی چوز کریں گے اپنی ویب سائٹس کے لئے تو یہ پیسنل کیس ٹیڈی ہے یہ اراؤنڈ دوزار ستارہ اور اٹھارہ کے درمیان ہوئی تھی تو یہ ایک آرٹیکل کے اوپر میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو اس سے اراؤنڈ تری ہنڈر تھرٹی ڈالر ایک آرٹیکل سے ارننگ ہوئی تھی وہ آرٹیکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس آرٹیکل پہ میں نے یہ ٹائم روڈ ٹیکنیک استعمال کی تھی تو یہ فرس نمبر پہ رینک رہا تھا لیکن بعد میں وہ آسٹنگ کے ایشوز آگئے آسٹنگ ایکسپائر ہو گئی اور بعد میں یہ اس کی رینکنگ ڈاؤن ہو گئی تو بیسیکلی ٹائم روڈ ٹیکنیک جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے سال کے آنے سے کچھ ماہ پہلے چار پانچ ماہ پہلے اگلے سال کے لیے آرٹیکل لکھ لیتے ہیں مطلب اگر دوزار اکیس آنے والا ہے تو ہم چار پانچ ماہ پہلے بیسٹ گریفک آرز ان ٹو تھاؤزنڈ ٹوانٹی ون ٹائٹل سے لکھ لیں گے اور اسی کے اسیئر کے لیے اپٹیمائز بھی کر لیں گے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمپٹیشن بغیرہ نہیں ہوتا اتنا خاص آپ آرام سے رینک کر لیتے ہیں پہلے لیکن آپ کو اس کی رینکنگ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے تو کیورڈ ریسرچ میں اس میں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کرنٹ کمپٹیشن کیا ہے اور منتلی سرچ کتنی ملیں گی اس کے لیے آپ یا تو ایج ریپس کی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل کیورڈ پلینر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیورڈز ایوری ویئر کی سبسکریپشن ہو یا پھر گوگل ایڈ میں پیڈ ایڈز سکتے ہیں تو فور اگزمپل اس میں ہمیں بیسٹ گریفک کارس کا چیک کرنا ہو تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ جو لاسٹ یئر ہے اس کا چیک کر لیں گے یہاں سے کنٹری ختم کر دیں گے تاکہ گلوبل ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اٹھارہ ہزار ایک سو سرچیز ہیں اس طرح کر کے آپ پچھلے سال کا دیکھ کے تو اس کی سرچیز دیکھ سکتے ہیں کیورڈ کی اس کے بعد کونٹینٹ جو ہے وہ کم از کم 3000 ورڈز یا جتنے آپ کی کمٹیٹرز کا اس ٹائم ہے ایوریج میرے خیال سے تو ابھی 5000 ورڈز کرونا چاہیے اور اون پیج ایسی ہونی چاہیے اور ٹارگیٹڈ کیورڈ جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل فرس پیراغراف ایچ ٹو ہیڈنگز اور ایمیج آلٹ ٹیگز میں ہونا چاہیے ایکسٹرنل لنکس ہونے چاہیے وکیپیڈیا وغیرہ کو اور انٹرنل لنکنگ ہونی چاہیے او فیج میں سب سے پہلے تو اس میں سکولرشپ بیک لنکس پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اب اس کا تھوڑا گوگل نے اس کے اوپر تھوڑا فوکس زیادہ کر لیا کیونکہ وہ اتنے زیادہ سپام ہوئی ہے اس وجہ سے ابھی بھی کیا جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ نیکس وڈیوز میں ہم سیکھیں گے کس طرح کر سکتے ہیں اس میں جو لکمان ریکمینڈ کرتا ہے وہ یہ کہ آپ چار پانچ ویب ٹو پائنٹو بنا سکتے ہیں اور کچھ نو فولو بیک لنکس بنا سکتے ہیں کومنٹس کے ذریعے اور کچھ پاورفل گیس پوسٹ ہونی چاہیے ٹائم رویڈو کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آرڈی پہلے نمبر پر رینک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے جو بڑی کمپنیز یا الیٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ کو کونٹینٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ہر روز بر روز کوئی پانچ دس لائنز نیو ایڈ کرنی ہوتی ہیں اس میں نیو پرڈکٹس ایڈ کرنی پڑتی ہیں اور اگر کوئی پرڈکٹ جو زیادہ پرانی ہو جائے اس کو ری موو بھی کرنا پڑتا ہے ورڈ کاؤنٹ جو ہے وہ ہر ماں کے ساتھ ہمیں اس کو کافی چار پانچ سو تک تو کامس کاؤنو انفریز ہونا چاہیے تو چلتے ہیں اب اپنی ویب سائٹ کے لیے کچھ آرٹیکل ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ توریل سریز ہے اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑے لو کمپیٹیشن ٹائپ ہوں جس میں ہم اتنا زیادہ ہمیں مسئلہ نہ ہو یعنی کہ سانی سے رینک کر سکیں تو ہم کچھ آئیڈیاز لیں گے تو اس کی ورڈ کو ہم سرچ کریں گے آپ کے یہ رلیٹڈ میں جیسے کہ آرہا ہے بیسٹ بجٹ گریفک آرڈز اس کی بھی سرچز کافی ہیں تو ہم اس پہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا کمپیٹیشن تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ آرہاڈی کسی نے نہ لکھا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں لکھا ہوا تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو آئیڈیاز کہاں سے ملیں گے آئیڈیاز آپ کو کچھ کمپیٹرز کی ویب سیٹ سے ایکسپلور کرنے پڑیں گے اس کے لیے میں جو کبھی کبھی کرتا ہوں وہ یہ کہ سکریمنگ فروگ اوپن کر کے اگزیمپل کی طور پر ایک گیمنگ سکین کو لے لیں سٹارٹ آپ کو اپنے نیچ کے ریلیونٹس جو ویب سائٹس اگرہ ہیں وہ فائنڈ کرنی پڑیں گی اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹوانٹی ٹوانٹی یہاں سے آپ نے ٹائٹس لیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں جتنے بھی پوٹینشل ٹائم روڈ کے ٹیکنیک کے لیے آرٹکلز ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی بعد میں آپ یہاں سے ہی نے سمپل کوپی کر کے تو گوگل سپیڈ سیٹ میں انٹرگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اب میں ہم نے جو دیکھیں ان میں سے ابھی ایک آرٹکل میں سلیٹ کروں گا اور اس حساب سے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں شاید اس سے دو اگلی ویڈیوز میں اس آرٹکل کو پھر ہم اپٹیمائز کریں گے امید ہے آپ کو ٹائم روڈ ٹیکنیک کی سمجھاگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اگر آپ کی کچھ کوئیسنز بگہ رہا ہیں تو وہ آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ